مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے مقصود پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مقصود پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی عبقری شخصیت ماہر ناشخصیت ماہر عالم دین فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا اپنی اس پروگرام میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم آپ کا تہدید سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال اجاب کا سسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے ذریعہ سے بھیجے گئے وارس اپ کے ذریعہ سے تو پہلا سوال آڈیو کے شکل میں ہم شیخ خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب سنتے ہیں شیخ یہ جامعہ اردو علیگر سے سوال آیا ہے کہ رات میں خواب دیکھتے ہیں کبھی پانی کا کبھی کسی بھیانک چیز کا اس کی تعبیر انہیں بتائی جائے یہ کیا معاملہ ہے الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں یہ ہمارا پروگرام حقیقت میں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نہیں ہے سماجی دینی علمی مسائل ہم اس پروگرام میں بتایا کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے سوال بھیج دیا ہے تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کریں دیکھیں قطبہ یونان کہتے ہیں جس میں انسانی سعودہ سفرہ بلغم اور دم ان چار اخلاعات سے مل کر بناتے ہیں اخلاعات اربا میں سے کسی خلق کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو ہمیں خاص قسم کے خواب نظر آنے لگتے ہیں بعض لوگوں کو جیسے یہ بتلا رہے ہیں کہ سامپ نظر آ رہے ہیں بعض لوگوں کو دھریہ نظر آتا ہے پانی بہت نظر آتا ہے کبھی سیلاب آ رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی بہے جا رہے ہیں کبھی تہرے جا رہے ہیں بعض لوگوں کو آگ کے خواب آتے ہیں کہ وہ جنگل میں ہیں اور آگ لگ گئی ہے اور بھاگ رہے ہیں اور بڑی بھیانک آگ ہے اور سائر ویسا بعض لوگوں کو اس کے علاوہ اوپر سے گر رہے ہیں وہ ایسے خواب نظر آتے ہیں تو یہ در حقیقت آدمی کے اب نارمل ہونے کی علامت ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج اس سلسلے میں مشورہ کریں اور جا کر اس کو بتلا کہ اس اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ ان کو مناسب دوہ دے کر ان کے مزاج کی اصلاح جب فرمائیں گے تو ان کو یہ جو خواب دیکھتے ہیں جس سے ان کو در محسوس ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس طرح کے بار بار خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحت مند نہیں ہیں ہماری صحت میں کہیں نہ کہیں کھن لگ رہا ہے یا تو بلغم کا کی زیادتی ہو رہی ہے یا اس میں دم کا کسی کا کچھ معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ کسی یونانی طبیب سے جا کر مشاہ کریں جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم نے سنا کہ خواب میں دیکھے گئے کچھ بھی حالات جو ہوتے ہیں تو شیخ نے حوالہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ یونانی طبیبوں کے قریب ہوں اور ان سے رابطہ کریں تو ناظرین ہم آپ کا اگلا سوال واتس اپ کے شکل میں لیتے ہیں جو آڈیو کی صورت میں ہمارے پاس آیا ہے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے شیخ کے سامنے پیش کروں اسلام علیکم مولانا صاحب سید محسین احمد برو میں ہگراباد سے میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ میں چھوڑی چھوڑی بات پر بہت غصہ آجاتا ہے اور اس میں غصے میں گھر والوں کا بہت نقصان ہو جاتا میرا خود کا بھی بہت نقصان ہو جاتا چھوڑی چھوڑی بات سے یہ تو مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کچھ سمجھ میں نہیں آگا مولانا صاحب اس صورت پر میں کیا کروں جزاک اللہ خیر تو شیخ یہ پریشان ہیں غصہ بہت آتا ہے خصوصاً نوجوانوں کو واقعی غصہ بہت آتا ہے شیخ اس کی وجہ کیا ہے کیسے اس کو کنٹرول کریں نوجوان جیسا کہ ہمارے بھائی کا سوال حیدر آباس سے ہے دیکھیں غصہ آنے کی وجوہات کئی ہوتی ہیں کچھ ہماری صحت سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے گھریلو حالات سے متاثر ہوتی ہیں کچھ مایوسی اور حد سے زیادہ ذمہ داریاں کی وجہ سے لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو غصے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں غصے کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا اب یہ نوجوان ہیں نوجوان اٹھارہ سال سے تیس سال کی عمر کے درمیان کے نوجوان اکثر آسابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں انتشار ذہنی کی وجہ سے کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے کہ شعور ان کا بیدار ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کوئی کچھ کریں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بڑے ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیر بھی نہیں جمع پا رہے ہیں تو ایک طرف مایوسی رہتی ہے ایک طرف دماغ ہر وقت ان کا چلتا رہتا ہے چہن نہیں رہتا سکون نہیں رہتا اپنے اوپر بہت زیادہ ذمہ دار ماں کو یہ کر دوں باپ کو یہ کر دوں بھائیوں کو یہ کر دوں رشتے داروں کو یہ کر دوں یہ کام چھیڑ دوں وہ کام چھیڑ دوں اس سے یہ بجائے چاروں طرف دماغ دولانے کی وجہ سے دماغ کو مشہول رکھتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے توتر ذہنی انتشار ذہنی توتر آساب اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نیند کم ہو جاتی ہے نیند کم ہو جاتی ہے بھوک بھی گھٹ جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ایک طرح سے شروع ہو جاتی ہے دنیا اچھی نہیں لگتی ہے یہاں تک دیار دوستوں سے بھی بات کرتے ہوئے آدمی میں جھنجلات شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب جیسے میں نے ذکر کیا اسباب معلوم ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ذمہ دار مت بنا لیں کہ زندگی ہی دشوار ہو جائے دعا کیجئے اللہ تعالی سے جو ہو سکتا ہے وہ کیجئے اپنی کوشش میں کمی مت رکھئے لیکن آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر اس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اس کو مان کے چلئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھی آپ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر کہ ہماری طاقت کچھ نہیں ہماری قوت کچھ نہیں کسی کی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے اس پر ایمان پکہ کیجئے پختہ کیجئے آپ تو آپ کا یہ جو دباؤ ہے ذہن پر آساب پر یہ تھوڑا کم ہوگا آپ کی زندگی نارمل ہونا شروع ہوگی آپ اس سے انشاءاللہ اس ایمان سے نکل آئیں گے نہیں بات یہ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کچھ توڑ پھوڑ دیتے ہیں کسی گوگالی دیتے ہیں کسی کو مار دیتے ہیں پھر خود ہی آپ کو مشتاوہ بھی ہوتا ہے مجھے غصہ نہیں کرنا چاہئے تھا ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا دھمامولی سی بات تھی چھوڑ دیتا پھر دیکھ لیتے لیکن بعد میں کیا کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کیجئے سوچ بدلیے آپ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بنانے کی کوشش مت کیجئے مایوس مت ہوئیے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو اترسوں ایک نہ ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ مان کر چلیں محنت کریں اور یہ سوچیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا ضرور ہو جاؤں گا مایوس ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو ہم مایوس ہو رہے ہیں جو ایک رب رکھتا ہو اور رب بھی ایسا حالا کل شین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اس کو میں مانتا ہوں اور وہ میرا ناصر و معین ہے تو مجھے گبرانے کی ضرورت پریشان ہونے کی ضرورت کوئی وجہ ہی نہیں بنتی وہ میرا مددگار ہے اور وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری مدد کروں گا پریشانیاں ہوں تو نماز سے دل لگاؤ یا ایوہ الذین آمن استعینو بِالصبرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ یہ ساری چیزیں ہیں قرآن پڑھی آپ حقیدے کو پکا کیجئے اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر غصہ کرنا بند کر دیجئے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجئے ورنہ آپ کا بلیڈ پریشر بڑھنا شروع جائے بلیڈ پریشر بڑھے گا تو اس سے آپ کو بعد میں شوگر بھی ہو سکتا بعد میں آپ کے کڈنی بھی متاثر ہو سکتا آپ خامخوا بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کیوں نے ہوتا دے رہے ہیں بیماریوں کو آپ سوست رہیے سیحت مند رہیے کھائیے خوش رہیے لوگوں کے ساتھ بیٹھئے مجلسوں سے بھاگیے مت دوستوں سے دوستی مت توڑیے دوستوں کی دوستی کو برقرار رکھئے جب تھوڑی سی گھبرات پیدا ہو دوستوں کی مجلس میں جا کر خوب کا حقہ لگائیے زندگی کا لطف لیجئے جوائے کیجئے وہ گصہ ہوتے ہیں گصہ مت کیجئے گصہ کسی بھی سمسعہ کا حل نہیں ہے ہمارے رسول کا حکم یہ ہے لا تغبب ایک نوجوان آیا اس نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کوئی وسیعت مجھے کیجئے وسیعت کے مطلب یعنی بہت قیمتی چیز مجھے کچھ بتایا تو آپ نے فرمایا لا تغبب غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر کہا او سنیہ رسول اللہ اس نے سمجھا یہ چھوٹی چیز ہے کوئی اور بڑی چیز اللہ کے رسول آپ نے فرمایا لا تغبب پھر اس نے وہی درخواست کی کہ کچھ اور فرمایا لا تغبب تین بار رسول اکرم نے کیوں بتلائی کہ اس کے لئے سب سے بڑی دوا یہی تھی یہی اس کی بیوانی تھی غصہ کم کر دے گا تو جو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا لوگ اس سے پیار کرنے لگیں گے کیونکہ اس کے غصے کی وجہ سے کوئی اس سے بولتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے اور بیوی اس لئے نہیں بولتی کہ آپ ذرا ذرا سی بات میں بھڑک جاتے ہیں تو اس لئے رسول اکرم نے نسخہ بترائے لا تغبب بس غصہ کرنا چھوڑ دو سارے معاملات تمہارے دروست ہو جائیں گے تو تم غصہ کرتے ہیں غصہ مت کیجئے غصہ آئے آپ کو تو آپ زور زور سے ہسیے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے پانی منگائیے پی جئے اور جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو اپنے قریب کر کے اس کو بھی پلائیے اس کو بھی کلائیے اپنے غصے کو ایسے ماریے اور پھر اس کو سمجھائیے ہم اپنے بچے کو اپنے کسی پیارے کو جیسے غصہ ہو کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں اسی پیار سے بھی آئیے پوچھتے ہیں شیخ سے ہم اگلا سوال کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے حرامکاری کی پھر اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی تو کیا ان دونوں کی حرامکاری کا گناہ ختم ہو گیا شادی کر لینے کے وجہ سے گناہ حرامکاری کا جس وقت ان کے اوپر لگو ہوا تھا اس وقت وہ میاں بیوی نہیں تھے گناہ ان کے نامہ عمال میں لکھ لیا گیا حرامکار ہو گئے گیا اب بعد میں شادی کر لیتے ہیں شادی کر لیتے ہیں جو کام نکاح سے شادی سے پہلے کیا تھا وہی کام اب شادی کے بعد کر رہے ہیں تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر گناہ ہے شادی کرنے سے وہ ماف نہیں ہو جائے گا گناہ ان کے اوپر ہے ان کے اوپر توبہ لازم ہے لیکن شریع عدالت نہیں ہے گواہ موجود نہیں ہے شریع طور پر ان کی گنہگاری ثابت ہوئی نہیں اس لیے فقہ نے ان کو شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے دونوں میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں تو اس سے وہ گناہ جو پہلے کیا تھا وہ ماف نہیں ہوگا وہ تو ہے اب اگر یہ توبہ کریں سچے دل سے روئیں گڑ گڑائیں اللہ سے مافی مانگیں اللہ رب العزت ماف کر سکتا ہے لیکن صرف شادی کر لینے سے ماف ہو جائے ایسا نہیں جزاک اللہ خیش ہے تو ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے سنا کہ شادی سے پہلے کی ہوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد ماف ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ جیسے اسلام سے پہلے کی زندگی ہماری تھی اسلام کے بعد کی زندگی میں ہم مکمل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ہم نے کوئی گناہ شادی سے پہلے کیا ہے تو اس کی خلوص دل سے توبہ کریں تو ناظرین ہم آپ کا اگلا سوال واتس اپ آڈیو کی شکل میں لیتے ہیں اور جانتے ہیں شیخ کا جواب ہمارے بھائی راجوری کشمیر سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائف انسورنس کرانا کیسا ہے دیکھئے لائف یعنی زندگی انسورنس آج کل سودی کمپنیوں نے ایک طریقہ نکالا ہے ہم آپ کی زندگی کی زمانت لیتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے ایسا کر دیں گے شریعت اسلامیہ اللہ رب العزت پر اعتماد توکل بھروسہ سکھاتی ہے ہماری زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ یہ جسم ہمارا بظاہر ہمارا ہے لیکن مالک اس کا اللہ ہے ہم نہیں ہیں قرآن کہتا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بانا لہم الجنہ تو یہ جان ہماری ہے کب کہ ہم اس کو کسی کے یہاں انشورٹ کرائیں ہماری ہے نہیں دوسرے کے مالکو ہم کیسے انشورٹ کرائیں گے مکان کسی کا ہے دکان کسی کی ہے اور ہم جا کے انشورٹ والوں سے پالیسی مانگ رہے ہیں ناجائز ہے غلط ہے سودی کاروبار میں ملوث ہونا ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اس نے جتنی زندگی رکھی ہے اتنی زندگی ہمیں ملے گی اس سے زیادہ نہیں زندگی میں جو مشاکل جو پریشانیاں آنے والی ہیں وہ آ کر رہیں گی اسے کوئی تعل نہیں سکتے تنگ دستی آسانی فراقی یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا انشورنس لائف انشورنس اس کی بھی اجازت شریعت میں نہیں دی جزاکاللہ خیر شیخ ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے سنا کہ لائف انشورنس کرانا ہم مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی کسی بھی طرح کی کوئی اجازت موجود نہیں ناظرین آئیے ہم آپ کا اگلا سوال میل کے ذریعے سے آئے ہوئے کل لیتے ہیں تو ایک سوال ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ حرام کاموں کی طرف زیادہ راغیب ہو رہا ہے شریعت کی روشنی میں رہنمائی کریں اور ایسا راستہ بتائیں جس سے ہمارے نوجوان غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کریں دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمان عمومی طور پر دینی احکام کی پاسداری کم کر رہے ہیں حرام ناجائز امور کی طرف زیادہ راغب ہیں اس میں صرف نوجوانوں کو شامل کرنا باقی لوگوں کو نکال دینا یہ درست نہیں ہے سماج سارا ایک جیسا ہے اور میں تو اپنے تجربے کی روشنی میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت غنیمت ہے یعنی پہلے اتنا بھی نہیں تھا ابھی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے لیکن پہلے اتنا بھی نہیں تھا جتنا آج ہے بہت سارے لوگ سعودی کاروبار کرتے تھے سعود لیتے تھے دھڑا لے سے اکھاتے تھے وہ مسلمان بھی بنتے تھے آج کم سے کم علماء اکرام کی محنتیں رنگ لائیں لوگوں کو معلوم ہوا کہ سعود کیا ہے کتنا بڑا گناہ ہے کس قدر حرام ہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا بعض اپنی کسی مجبوری یا شیطان کے بہکانے سے یا غلط سماج یا سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دماغوں میں غلط افکار ہنس گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کر رہے ہوں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم یہ کہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اب پہلے کے مقابلے میں سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے بات دوسروں تک پہنچائے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں علماء اکرام کی خدمات کو سراہیں اور ان تک علماء اکرام کی بات عوام تک لے کر ہم جائیں اس کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر تو ناظرین نوجوان برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہیں اس پر شیخ اتمنان بخش جواب دیے شیخ کا کہنا ہے کہ پہلے کے بنسبت آج کا نوجوان برائیوں میں کم ہے لیکن ایسے نوجوان جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں جو دین سے دور ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دینی محفلوں دینی دروس اور علماء ربانیین کے قریب آئیں تاکہ ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے ناظرین آئیے آج کا مگلا سوال لیتے ہیں وارس اپ آڈیو کے ذریعہ سے اور جانتے ہیں شیخ کا جواب اسلام علیکم میں فیروز بول رہا ہوں میرا سوال ہے شیخ صاحب کہ کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو دہج میں بہت سارا سمان دیتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں دہج دینا سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ مجھے قرآن حدیث کے حوالے سے بتائیے کہ کیا دہج ان کو دیا جانا چاہیے شکریہ شیخ بھائی کا سوال ہے کہ جہیز دینا اور لینا کیسا ہے جہیز جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ پرمپرہ مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں سے آئی ہے اسلام میں اسلامی سماج میں اسلامی قوانین میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تذکرہ اور عطا پتہ نہیں ہے اسلام میں میراس کا تصور ہے تو میراس کو ختم کر کے جہیز دینا یہ سراسل غلط ہے باقی کوئی آدمی میراس دیتا ہے اپنی لڑکی کو اور شادی کے موقع پر اس کو کچھ سامان بھی دیتا ہے دے سکتا ہے اس میں دینے کوئی مزایتا ہے یہ بغیر شادی کے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں جی دے سکتا ہے تو شادی میں کو نہیں دے سکتا ہے شادی میں بھی دے سکتا ہے لیکن شاہد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑھا ہوا ملے جہیز کے رسم کا یہ چیز دے رہے ہیں لڑکا ہم سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے لڑکے نے گھوڑا گاڑی کچھ نہیں مانگا ہم اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو دے رہے ہیں یا خوش ہو کر اس جوڑے کو ہم دے رہے ہیں اور وہ صاحب حصیت ہے دے رہا ہے دے سکتا ہے یہ غلط ہے کہ آدمی کے پاس ہے تو سو روپے بھی نہیں مطالبہ ہو رہا ہے پانچ سو روپے دو تب لڑکی بھی آئیں گے یہ سراسر ناجائز احرام ہے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے اس کی ایزاد نہیں شریعت میں لیکن ایک آدمی لکھو پتی ہے کروڑو پتی ہے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے دیتا ہے یا اپنے داماد کو کوئی چیز دے دیتا ہے کوئی چیز دے سکتا ہے لیکن جو بات آپ نے کہی کے بعد لوگ اس کو دیکھ کر اور دوسرے دیں گے اس کی حسلہ شکنی کے ذرائع بھی تلاش کر لے جی تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی آگے پیچھے دے دے آگے پیچھے بھی کھر کیا جا سکتا ہے آگے پیچھے دیا جا سکتا ہے پھر اس کا بازار نہ لگایا جائے جی کہ دکھایا جائے دکھایا جائے دروازے پہ یہاں سے وہاں تک سجا ہوا ہے جاہز کا سامان لوگ آرہے ہو جی بہت دیا ہے جی شادی بڑی اچھی کر رہے ہیں جی یہ سب بیوکوفوں کی باتیں آپ یہ کیوں دکھاوا کر رہے ہیں کس کو دے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو دکھا دکھا کے دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو دو گے تو دکھا دکھا کے دو گی کیا پوری جائداد لے رہتے ہیں کسی کو کتا بیٹی کی اتنا دکھا رہے ہو تو یہ غلط ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جاہز کا یہ تصور غلط ہے آپ بیٹی کو تو میراس میں حصہ دیجئے اور آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں جو اور بچوں کو دے سکتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں یا توفہ باپ دے چھوٹا موٹا تو کوئی بھی کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن بڑا آتی ہے جب دے تو سارے بچوں کو برابر دیں شایخ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالات کا مدلل اور خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا مہترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور شایخ سے ہم جوابات سنتے رہے لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں مہترم ناظرین آپ اسی طرح سے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں وارس اپ نمبر جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اور ایمیل آئی ڈی جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے ان دونوں کے ذریعہ سے اپنے سوالات ٹیکسٹ کی شکل میں آڈیو کی شکل میں ہمیں بھیج سکتے ہیں اور پوچھو تو سئی اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے ہمیں اگلی نشست کے لیے اجازت دیجئے ایک بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم